بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روس اور چین کا امریکہ اور مغربی ممالک پر پہلا جوابی حملہ پہلے ہی وار میں پڑھخچے اڑا کر رکھ دئیے ابھی تو آغاز ہے آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے پیوٹن کی دھمکی نے امریکہ اور اتحادیوں کے ہوش اڑا دئیے دوسری جانے بہرہ جنوب چین میں امریکی بہرے بیڑے کی مومٹ نیز کوارڈ ممالک کے چین کے خلاف اعلان نے چینی افواج کو بھی ہائی الرٹ کر دیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کی جانب سے اپنی ڈوبتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے روس یوکرائن جنگ میں انٹری مارنے کی کوشش کی گئی فیزیکلی جنگ میں اترنے کے لیے امریکہ نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کچھ غیر معمولی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے جواب میں اب روس نے ایسا بار کیا ہے کہ جس سے امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے ہوش اڑ گئے ہیں اس خبر کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو پہلے بتاتے چلیں کہ ترکی نے یوکرین اور روس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک اعلیٰ ستھی مذاکرات کا دور منعقید کروایا تھا تاہم کئی گھنٹے باتچیت ہونے کے باوجود اب تک یہ ملاقات بے نتیجہ ثابت ہو کر ختم ہو چکی ہے یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک روس کے خلاف ہتھیار نہیں ڈالے گا دوسری جانب روس اور یوکرین کی حکومتوں نے انسانی انخلاق کے لیے یوکرین کے چھے شہروں میں بارہ گھنٹوں کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے ترکی کے شہر انتاکیا میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے یوکرینی ہم منصب سے ملاقات کی جس میں ترک وزیر خارجہ بھی شامل ہوئے اس ملاقات کی تجویز ترک وزیر خارجہ نے دی تھی سفارتی خطوط پر ہونے والی اس ملاقات میں تینوں رانماؤں نے جنگ بندی اور جنگ کے بعد پیدا ہونے والی انسانی بورانی علمیہ پر اتفاق رائے کی کوشش کی تاہم وہ ناکام رہے ملاقات کے بعد یوکرینی وزیر خارجہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کوئی پیشرفت نہیں ہوئی بلکہ لگتا ہے کہ روس نے کچھ فیصلے پہلے ہی کر رکھے ہیں انہوں نے اس عظم کا یادہ کیا کہ ان کا ملک کبھی ہمت نہیں ہارے گا ہم نے سرنڈر کیا ہے نہ کریں گے تاہم ماسکو کے ساتھ مذاکراتی عمل جاری رہے گا سرگی لاروف نے ملاقات کے بعد کہا کہ یوکرین کے حوالے سے مغرب کا رویہ خطرناک ہے جس کے نتائج طویل عرصے تک دیکھے جا سکیں گے لاروف نے کہا کہ اس تنازع کے حال کی خاطر وہ کیف حکومت سے مذاکرات جاری رکھیں گے تاہم یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس کے رویہ میں کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی اور وہ یوکرینی فوج سے سرنڈر کروانا چاہتا ہے جو کبھی نہیں کیا جائے گا ناظرین اکرام دوسری جانب امریکہ نے کچھ غیر معمولی اقدامات اٹھائی ہیں وہ غیر معمولی اقدامات یہ ہیں کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خطے کے اندر نیٹو ممالک کے تیاروں کی کچھ غیر معمولی پروازے نوٹ کی گئی ہیں جبکہ پولینڈ میں امریکہ کی جانب سے پیٹریوٹ ائر ڈیفنس سسٹم کو تائنات کرنا ویپن کے استعمال کا الزام لگانا شامل ہے یہ تمام صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے روس نے مغرب کو خبردار کیا تھا کہ اگر موسکو نے پبندیاں لگائیں تو مغربی ممالک کو سخت تکلیف ہوگی اور شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پبندیاں لگانے پر ہم بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں جو مغربی ممالک میں بڑی ہی شدت سے محسوس کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ یا مغربی ممالک کی جانب سے لگائی جانے والی پبندیاں تو اس کا اشرے اشیر بھی نہیں ہوں گی ہم جو پبندیاں لگانے جا رہے ہیں یہ مغربی ممالک کو جنجھوڑ کر رکھ دیں گی اس کے بعد اب روس نے وہ قدم اٹھا لیا ہے کہ اس سے پہلے ہی وار میں امریکہ اور اس کے تحادیوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں ولادی میر پیوٹن نے ملک میں غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے اپنی آپریشن موتل کرنے کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا دیا ہے روس کے یکرین میں فوجی آپریشن لانچ کرنے کے بعد بہت سی بین الاقوامی کمپنیوں نے روسی مارکیر سے بے دخل ہونا شروع کر دیا روس میں تین درجن سے زائد کمپنیوں نے ملک میں آپریشن کو کم کرنے یا موتل کرنے کا اعلان کیا جس میں فضائی اور آٹو منفیکچرنگ اور توانائی کمپنیاں شامل ہیں روسی ایوان بالا کی آئنساز کی کمپنی کے چیئرمین نے سرکاری میڈیا کو بتایا کہ روس میں اپنی خدمات موتل یا ختم کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کے اساسیں منجمیت کر رہے ہیں اور املاک کی حدود بھی ختم کر رہے ہیں اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ ان کے اساسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نیا نظام متعارف کروایا گیا ہے اور ایسا کرنے کے لیے قانونی طریقہ کار ہم نے اپنا لیا ہے واضح رہے کہ چوبیس فروری کو موسکو کے خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے تقریباً تین سو دس غیر ملکی کمپنیوں نے روس میں اپنی کاروائیاں موتل ختم یا محدود کر دی ہیں اب روس کی جانب سے لگائی جانے والی ان پابندیوں میں وہ تمام ممالک جنہوں نے روسی اساسوں کو منجمیت کیا ہے ان کی تمام کمپنیوں کے اساسے منجمیت کر دیے گئے ہیں صرف منجمیت نہیں بلکہ ان کے مالکانہ حقوق کو ختم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اس سب کے سامنے آنے کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک کی ان تمام کمپنیوں کو کمپلسیٹ کون کرے گا کیونکہ امریکہ اور مغربی ممالک نے پبندیاں لگائی ہیں اور اس کا تمام برڈن بھی انہی پر آ جائے گا پہلے ہی خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پوری دنیا کے اندر مہنگائی بڑھنے کا خطرہ ہے روس نے تو یہ یہاں تک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تیل مغرب کو تین سو ڈالر فی بیرل ملے گا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے مغربی تحادی کیسے اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوتریس نے بھی کہا ہے کہ روس یوکرین میں شہری آبادی پر بمباری بند کرے یاد رہے کہ امریکہ اور مغربی میڈیا کی جانب سے ماریو پول میں چلڈن ہاسپٹل کو بمباری سے تباہ کرنے کے حوالے سے خبریں رپورٹ کی جا رہی ہیں لیکن روس نے بتایا کہ کافی عرصے سے یہ چلڈن ہاسپٹل کے طور پر متروک ہو چکا تھا اور وہاں پر یوکرینی فوج نے توپ خانہ ائر ڈیفنس سسٹم اور میزائل لانچنگ پیڈ بنا رکھا تھا جہاں سے مسلسل روسی فوج پر بمباری ہو رہی تھی لہٰذا اسے تباہ کیا گیا امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے جو یہ الزامات لگائے جا رہی ہیں وہ بے بنیاد اور انتہائی غیر منطقی ہیں ناظرین اکرام اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغربی میڈیا کی جانب سے کتنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت روس کے خلاف پابندیاں مزید سخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب جو روس کی جانب سے قدم اٹھایا گیا ہے اس نے امریکہ کے لیے تبلے جنگ بجا دیا ہے کہ اگر معاشی جنگ کی جانبی تم بڑھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اس طرح سے سکیز کریں گے کہ تم بھیک مانگتے پھرو گے اور اس وقت ویسے بھی مغربی ممالک امریکہ کے اوپر خاص طور پر کرزوں کا شدید بوجھ ہے اور اگر انہوں نے ایسی صورتحال کے اندر فیزیکلی جنگ میں کودنے کی کوشش کی تو ان کے لیے مزید مشکلات سر اٹھا لیں گی اس وقت بہرہ جنوبی چین کے اندر امریکہ کی جانب سے کچھ غیر معمولی نکل و حرکت دیکھی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکی جنگی بحری بیڑے جو کہ بہرہ جنوبی چین میں موجود ہیں ان کی مومنٹ نوٹ کی گئی ہے اس وقت چینی افواج بھی مکمل طور پر تیار ہیں جبکہ دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پولینڈ کی جانب سے سکھوئی ٹوئنٹی فائیو جیٹ تیاروں کا ایک پورا سکارڈن یوکرین کی مدد کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ وہ جرمنی میں موجود ان کے اڈے کو استعمال کیے بغیر یوکرین میں یہ تیارے پہنچائے اب اس نے پولینڈ کو شیئر دینے کے لیے پیٹریوٹ ائر ڈیفنس سسٹم کی دو بیٹرییاں پولینڈ میں نصب کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے فوجی نہیں بھیجیں گے اور نہ ہی اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دیں گے ناظرین اکرام ہم آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ براہ راست جنگ میں شامل بھی نہ ہو اور اپنے مقاصد بھی حاصل کر لے لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی مزید گندے ہو رہے ہیں کیونکہ ہر گزرتا وقت ان کے لیے مزید پریشانیاں لے کر آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر امریکی اور نیٹو اتحاد کی طاقت کا پول کھل چکا ہے جس نیٹو اتحاد کو روس کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا اب جب وقت آیا ہے تو وہ روس کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے سے گریز کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے روسی طاقت کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے روس نے خطے سے اپنے دشمنوں کا صفایہ کرنے کے لیے جو حالیہ دنوں میں اقدامات کیے ہیں جس طرح سے یکرین میں اس نے اقدامات کیے ہیں اور آس پاس کی سردوں پر جو انہوں نے میزائل نصب کی ہے اسے پتہ چل رہا ہے کہ اگر جنگ چھیڑ گئی تو روس کی جانب سے چلائے جانے والے میزائل پورے مغرب کو جلا کر بھسم کر دیں گے اسی وجہ سے مغرب اور امریکہ روس کے ساتھ برائے راست تصادم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں